اقرأ و ربکل اکرب اللذی علم بالقلم علم الانسان مالا فکر و قبر فقہ شافی و اسلامی اففاد ڈاٹ کام کے آڈیوز سوال و جواب کا آغاز پہلی نشریس میں ملنہ قاجہ و مہد دین ندیوی مدنی سے براہ راست سوال و جواب آر آلٹو کار کی ایس آر ٹی سی بس سے ٹکرا گئی کارڈ ریور ہلاک چلتی لاری پر درخت گر گیا ڈرائیور ہلاک کلینر شدی زخمی تھانے میں سولہ کروڑ کی سنسینی خیز لوٹ آٹھ لوٹے رہوں نے لوٹ کی اس واجدات کو دیا انچان مالکہ او بم دھما کا معاملہ سادوی پرگیسنگ تھاکر کی زمانت کی درخواست مسترد مسجد اقصہ میں دوسرے روز بھی جھڑ پہ رہی جاری متعدد زخمی درندہ صفات اسرائیلوں کا ظلم و ستم جاری نظام الدین مرکز کو بدنام کرنے کی بتری انسازش ناظرین تبلیغی مرکز کو لے کر آج کل اخبارات نے جو رویہ اختیار کیا ہے اسے آپ بہت خوبی واقف ہیں اس ہفتے میں اسی پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں دیکھنا نہ بھولیں فکر خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ ناظرین اب خبریں تفسیر سے بھٹکل رفتار زمانے کی ترقیات سوشل میڈیا کی بڑتی مغولیت نے عوام کے لئے بڑی آسانی فراہم کی ہے اور عوام اس کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں آج کل اسی سوشل میڈیا کا استعمال مفید سے مفید تر ثابت کرنے اور عوام کو دینی و اسلامی مسائل سے آگاہی کے لئے وارس اپ گروپ کی بنیاد ڈالی گئی اور گزرت ایام کے ساتھ اس میں اسعات لائی گئی اور اسلامی افکار نامی ویب سائٹ میں تمام آڈی سہولیات فراہم کی گئی اب فکر و خبر ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے فکر و خبر فقر شافیہ اور اسلامی افکار ڈاٹ کام کی اشتراک کے ساتھ آنلین سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کی پہلی نشیش خلیفہ جامعہ مسجد بھٹکل میں آج بعد نماز اصر مناقض کی گئی جس میں عوام کے ایک بڑی تعداد نے براہ راست استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل و قاضی خلیفہ جامعہ مسلم بھٹکل ملنخات جامعی نجدین ندوی مدنی سے رمضان مبارک کے روز زکاة اور دیگر امور کے متعلق سوالات کی مولانا نے ان سوالہ سے اتمنان بخ جوابات یہ ہے جس پر عوام نے بھی اتمنان کا اظہار کیا تمام احباب نے فکر و خبر فقہ شافیہ اور اسلامی افکار ڈاٹ کام کی سنو کی کوشش کو سراہا اور امی ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے آنلین پروگرامات کے انعقاد کرتے ہوئے عوام کو مستفید ہونے کا موقع پر ہم کرائیں گے اس موقع پر فکر و خبر فقہ شافیہ کی ذمہ دار مولانا سر برمارو ندوی اور اسلامی افکار ڈاٹ کام کی ذمہ دار جناف حضل الرحمان صاحب شاہ بندیر اور دیگر حباب بھی موجود تھے مینگلور تیز رفتار آرٹو کار کی کیس آٹی سی بس کے ساتھ بھی تصادم میں ایک شخص کے حلاق ہونے کی واردات والا چی بس اڈے کے قریب آج صبح پیش آئی ہے محلوک شخص کی شناغ و سندکو مار 64 کی حیثی سے کر لی گئی اطلاعات کے مطابع کیس آٹی سی بس نے کیس آٹی سی بس پتور سے مینگلو جانے کی دوران جب والی چی بس اڈے کے قریب مسافروں کو سوار کرنے کے لئے رکھی تو پیچھے سے تیز رفتار آرٹو کار پس سے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے موقع واردات پر ہی ڈرائیور کی موت واقتے ہو گئی حادثے کا حادثے میں کار کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے معاملہ درچ کر لیا گیا ہے سلیا چلتی لاری پر درخت کے کنارے موجود ایک درخت گرنے سے درائیور کے موقع واردات پر حلاق اور کلینر کے شدید زخمی ہونے کی واردات مضافع علاقے اوڈا بائی میں کل پیش آئی ہے اطلاعات کے مطبع پتور سے شہر کی جانب سے جانے والی لاری اوڈا بائی علاقے میں گزرنے کی دورانے کٹھل کا درخت چلتی لاری پر گر گیا جس کی وجہ سے درائیور کی موقع واردات پر ہی موت واقع ہو گئی جبکہ کلینر کو شدید چھوٹے پہنچی ہیں جس کو ابتدائی تبیمداد کے بعد منگلور متقل کیا گیا ہے جہاں اس کے حالت نازک بتائی جارہی ہیں ڈرائیور کی شناخت محمد جبکہ کلینر کی شناخت سعادت مقیم پالت اور کاسرگوٹ کے حیثے سے کر لی گئی ہے درخت گرنے کی وجہ خریب میں موجود برقیتار کے چار خمبے میں اس کی زد کی زد میں آگئے تھے بتائی جارہا ہے کہ درخت کے نیچے سندر نام نوجوان کھٹل فروت کر رہا تھا جب درخت کے آواز سنی تو وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا اور فوری طور پر اس جانے بار ہی لاری کو رکنے کا اشارہ کیا لیکن لاری ڈرائیور فوری طور پر قابل نہیں پاسکا اور درخت کی زد میں لاری آگئے لاری کے پیچھے آ رہی بس ڈرائیور نے سندر کی اشارے سے بس فوری طور پر روک دی جسے ایک بہت بڑا حادثہ ٹل گیا جیسے بھی کہ مدد سے لاری پر گرادت ہٹا کر ڈرائیور کی لاش لاری سے نکالی گئی مذکرہ حادثی کی وجہ سے تقریباً یہ گھنٹی سے زیادہ تک ٹراپک کا نظام متاثر رہا مقامی ایمیل نے انگار اور دیگر شہر کے معزز لوگوں نے بھیجائے حادثے پر پہنچ کر اپنے ہمدردی کا اظہار کیا ممبئی ممبئی سے متصل تھانے میں لٹیرو نے سولہ کروڑ کی سنسنی خیز لوٹ کی واردات کو انجام دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ لٹیرو نے ہیرہ دیپ سوسائٹی کی چیک میٹ کمپنی سے سولہ کروڑ روپے لوٹ لے یہ کمپنی ایٹی ایم میں پیسے ڈالنے کا کام کرتی ہے تقریباً سات سے آٹھ لٹیرو نے اس واقعی کو انجام دیا یہ ویڈ ایٹی ایم میں پیسے ڈالنے آئی تھی اسی دوران سولہ کروڑ روپے لوٹ لیے گئے تھانے پولیس اور تھانے کرائم برانچ نے شہر کی سبی تاہ ناکیش سیل کر دیئے ہیں تمام آنے جانے والی گاڑیوں کی تلاشی لی جارہی ہے تھانے پولیس کمیشنر خود پورا معاملہ دیکھ رہے ہیں نئی دہلی دوہزار آٹھ مالے گاؤں دھماکے کے ملزم سادوی پرگیا سنگھ تھاکر کی زمانت کی درخاص مومبیش سیشن کورٹ نے ٹھوڑا دی ہے ملزم سادوی پرگیا سنگھ تھاکر کی زمانت کی درخاص پر جانچ ایجنسی این آئی اے نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور پہلی پرگیا کو کلین چھٹ دے چکی ہے حالیہ زمانت کی درخاص پر جانچ ایجنسی این آئی اے نے سب کچھ سیشن کورٹ پر چھوڑ دیا ہے بتا دیں کہ انتیس سسمبر دوہزار آٹھ کو مہارشنہ کے مالگوں میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا جس میں آٹھ افراد کی موت ہو گئی تھی اور اسی سے زیادہ لوگ زخمے ہو گئے تھے نومبر میں ہی ریاست کی ایٹی ایس نے اس معاملے میں سادوی پرگیا سبیت اس معاملے کو حل کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن دوہزار گیارہ میں یہ معاملہ تحقیقات کے لیے یعنی اے کو دے دیا گیا مقبوضہ بیت المقدس مقبوضہ بیت المقدس میں مسلوانوں کے قبلہ اور مسجد اقصہ کے احاتے میں فلسطینیوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان سو مارکوں مسلسل دوسرے روز بھی جھڑ پر جاری رہی مردن کے تحت اسلامی وقف نے اسرائیل حکام پر رمضان کے دوران مفاہمتی سمجھوتا توڑنے کا الزام آئیت کیا ہے اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصہ کے ہاتھ میں داخل ہونے والے فلسطینیوں کو تشدیب کا نشانہ بنایا ان پر عشق آور گیس کی گولے پھینکے اور ربر کی گولیاں چلائی ہیں فلسطینی نوجوانوں نے پولیس کی کاروائی سے بچنے کے لیے جوابی فتراؤ کیا فلسطینی میڈیا کی اطلاع کے مطابق اسرائیلی پولیس کاروائی متعدد افراد زخمے ہو گئے اسرائیلی پولیس کی خاتون ترجمہ نے پولیس کاروائی اور تشدیب کا جوازی پیش کیا ہے کہ نقاب کشن نوجوانوں کے مسجد میں رات داخلے ان کے پوزیشنیں سنبھالنے کی اطلاع میں لیتھی اور انہوں نے مبیانہ طور پر دروازے بھی برن کر دیئے تھے اسرائیلی پولیس نے اطوار اور سومار کو دس افراد کو مشتبہ قرار دے کر خریفتار کیا اسلامی وقفہ کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام رمضان میں غیر مسلموں کو بھی مسجد اقصہ کی آتے میں داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہیں اور یہ ایک دیری ناروایت کی خلاف ورزی ہے جس کے تحت رمضان مبارک کے آخرے اشرے میں صرف مسلم عباد گزاروں کو مسجد اقصہ میں داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے ناظرین یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیز کی اہم ترین قبریں مزید عالمی خلیجی ملکی اور مقامی قبروں کے لیے سکرین پر دیئے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ